ہماس کے جنگجو اور اسرائیلی افواج میں شدید لڑائی جاری ہے ہماس کے اسرائیلی کمان اینڈ کنٹرول سسٹم ٹینکو اور فوجیوں پر تاپر توڑ حملے اسرائیلی کے سابق آر بی چیف کا بیٹا گول میر بھی شمالی غزہ میں مارا گیا ہے میزائل اور مارٹر گولوں سے حملوں میں اناسی اسرائیلی فوجی گاڑیاں تبا اسرائیلی فوج کے ترجمان کی زمینی آپریشن میں ستاسی سہونی فوجیوں کی ہلاکت کی تذیق القصام برگیڈ کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ بہتر گھنٹے کے دوران حملوں میں ایک سو پینسیس اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کیا ترجمان القصام برگیڈ ابو عبیدہ نے اپنے ویان میں کہا کہ کاروائی کے دوران درجنوں سے ہونی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ القصام کے مجاہدین نے دو بدل رائی میں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ترجمان الکسام برگیٹ نے کہا کہ مجاہدین نے ماچر گولوں اور میزائلوں سے دشمن کے مراقص کو بھی تباہ کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا میزائلوں سے اسرائیل کے اندر سہونی اداروں اور اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ایک طرف حماس کے الکسام برگیٹ تو دوسری جانب حزباللہ بھی اسرائیلی فوجیوں کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہی ہے لبنانی مضاحمتی تنظیم حزباللہ نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیل کے تیرہ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جس میں کئی اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ہو گئے حماس اور حزباللہ کی جانب سے شدید جانی نقصان کے بعد اسرائیلی افواج اپنی خفت مٹانے کے لیے نہتے فلسطینیوں کے خون کی پیاسی ہو گئی اسرائیلی عملوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید 350 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے غزہ میں اسرائیل کی انسانیہ سوز کاروائیوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ پچھلے دو ماہ سے جاری ہے سات اکٹوبر سے اب تک سترہ ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہدہ میں نصد زائد تعداد صرف بچوں اور عورتوں پر مشتمل ہے اسرائیلی افواج کی جانب سے بماری کے شکار نہتے فلسطینیوں پر پانی بھی بند کر دیا گیا ہے اور رفیق روسنگ سے امدادی سمان تک غزہ لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی دوسری جانب نہتے فلسطینیوں کے ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل کو متعدد ممالک سے فوجی سازو سمان سے بھرے دو سو کارگو تیارے ملے جبکہ سات اکٹوبر سے اب تک دس ہزار چن سے زیادہ فوجی سازو سمان اسرائیل پہنچا ہے اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق اس فوجی سازو سمان میں ہتیار گولہ بارود اور فوجی گارڈیا شامل ہے امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے دفاعی امداد دینے والے ملکوں کے نام نہیں بتائے ادھر اقواب متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پناہ گزینوں کی مدد امدادی کاموں اور پناہ گزینوں کے احساسوں کے تحفظ سمیر یہودی آباد کار بستیوں کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں پانچ قراردادیں منظور کر لیں اقواب متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے حق میں منظور ہونے والی قرارداد کے حق میں ایک سو سٹھ سٹھ ممالک نے ووٹ دیا جبکہ امریکہ سمیت دس ممالک ووٹنگ کے عمل سے غیر حاصل رہے اقواب متحدہ کی رڈیف ایجنسی کے فلسطین میں امدادی کاموں سے مطلق قرارداد کو ایک سو پینسٹھ ووٹوں سے منظور کیا گیا جبکہ فلسطینی پناہ گزینوں کے احساسوں کے تحفظ سے مطالق قرارداد کو 163 ممالک کی حماعت حاصل ہوئی فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کار بستیوں کے خلاف قرارداد 149 ووٹوں سے منظور ہوئی جبکہ فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات سے مطالق قرارداد کو 86 ووٹ حاصل ہوئے فلسینیوں کے حقوق کے خلاف اسرائیلی کاروائیوں کی تحقیقات سے متعلق قرارداد کے لیے ووٹنگ کے عمل میں پیچھتر ممالک غیر حاضر رہے جبکہ بارے ممالک نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا اسے قبل اقوام متحدہ یو این کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کا سہارہ لیتے ہوئے سیکریٹری جنرل انتونیو گاؤترس نے سیکیورٹی کونسل کو خط لکھ کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا انتونیو گاؤترس کی جانب سے سلامتی کونسل کو لکھے کے خط میں کہا گیا تھا کہ سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی پر زور دے غزہ کی صورتحال اس طرف بڑھ ہی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے موجودہ صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو خطے اور عالمی علم پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں